بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایرون امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے The Tragedy of Othello بائی ویلیم شیکسپیر آج کی اس ویڈیو میں ہم پلے اوثیلو کے بارے میں سٹڈی کریں گے اس کے کریکٹر دیکھیں گے امپورٹن پوائنٹس کو دیکھیں گے اس کی سمری کو دیکھیں گے اور اس پلے کو ثورلی سیکونس وائز سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اگر اگزیم میں اس سے ریلیٹڈ کوئی ٹونٹی فائی مارکس کا کوششن آجاتا ہے تو اس کو ہم کس طریقے سے سالف کر سکتے ہیں پر آج کی ویڈیو کی طرف جانے سے پہلے میں یوٹیوب پہ آپ کو اپنا چینل دکھانا چاہتی ہوں بی ایس انگلیش لیٹریچر نوٹس یوٹیوب پہ یہ میرا چینل ہے جس پہ لیٹریچر اور لنگویسٹکس کے بہت سارے ٹاپکس میں نے اپلوڈ کیے ہیں اچھی بات یہ ہے کہ ہر ویڈیو کے نوٹس اس ویڈیو کی ڈسکرپشن باکس میں میں دے دیتی ہوں آپ کوئی بھی ویڈیو میرے چینل پر جب سنتے ہیں تو اس ویڈیو کی ڈسکرپشن باکس اوپن کیا کریں اس ویڈیو کی ڈسکرپشن باکس میں نوٹس پیڈی ایف کا لنک دیا ہوا ہوتا ہے جب آپ اس لنک پر کلک کریں گے آپ میری ویب سائٹ پر چلے جائیں گے وہاں سے نوٹس پیڈی ایف آپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اب چلتے ہیں اپنے آج کی ٹاپک کی طرف جس میں ہم نے The Tragedy of Othello بائی ویلیم شیکس پیر کو ڈسکرپشن کرنا ہے سب سے پہلے ویلیم شیکس پیر کا بائیوگرافیا دیکھ لیتے ہیں ویلیم شیکس پیر 1564 کو پیدا ہوتے ہیں یونیٹڈ کنگڈم کے اندر اور ان کی ڈیتھ ہوتی ہے 1616 کے اندر ویلیم شیکس پیر جو ہیں رینیسہ ٹائم پیریٹ سے بیلونگ کرتے ہیں ویلیم شیکس پیر انگلیش پلی رائٹ ہے یعنی کہ پلیز لکھے ہیں انہوں نے 36 پلیز انہوں نے لکھے ہیں اس کے علاوہ یہ پوئٹ ہیں اور آخر بھی ہیں ویلیم شیکس پیر گریٹسٹ رائٹر ہیں انگلیش لینگویج کے اور ان کو گریٹسٹ ڈرامٹسٹ ان ورلڈ کہا جاتا ہے اس کے علاوہ یہ نیشنل پوئٹ آف انگلینڈ بھی ہیں ان کا مشہور کتاب بارڈ آف ایون بھی ہے جب ہم اس پلی اوثیلو کی بات کرتے ہیں تو دو ناموں سے یہ جانا جاتا ہے دہ ٹریجڈی آف اوثیلو کے نام سے دہ مور آف وینس کے نام سے مور سے مراد یہ ہے کہ ایک ایسا بندہ جو ایشیائی سکن رکھتا ہو ارابین فیچرز رکھتا ہو اور وینس ایک پلیز کا نام ہے اس پلی کے آتر ہیں ویلیم شیکس پیر اور یہ ورک کی جو ٹائپ ہے وہ پلی ہے جانرہ کی اگر بات کریں سکسٹین زیرو ون سے لے کر سکسٹین زیرو فور انگلینڈ کے اندر اور اس کو پہلی دفعہ پبلش کرائے گیا تھا سکسٹین ٹوئنڈی ٹو کے اندر پبلشر تھے وہ تھومس والک لے تھے اس کے اندر جو ٹون شیکس پیر نے استعمال کی ہے وہ ٹریجک کی ہے ترو آوٹ دا پلی ٹریجڈی دکھائی جائے گی اور کس انسان کی دکھائی جائے گی اوثیلو مین کریکٹر کی دکھائی جائے گی جو سیٹنگ اس پلی کی دکھائی گئی ہے کہ اس پلی میں سکسٹین سینچری کا ٹائم پیرٹ دکھائی گیا ہے سکسٹین سینچری میں وینس اور ترکی کے درمیان وار چل رہی تھی اس وار کے ٹائم پیرٹ کو دکھائی گیا ہے جو سیٹنگ پلیس کے اکارڈنگ دکھائی ہے وہ وینس سٹی دکھائی گئی ہے اور اس کے علاوہ ایک آئیلینڈ دکھائی ہے سائپرس کا جہاں پر جنگ ہونے کے امکان ہوتے ہیں جو اس پلی کا ہیرو ہے یا پروٹیگنسٹ ہے وہ اتھائلو ہے سمری کی طرف جانے سے پہلے ہم کریکٹر کو دیکھ لیں گے تاکہ ہمیں سمجھ آئے سمری کی جو پہلا کریکٹر میرے پر موجود ہے وہ اتھائلو ہے یہ پلی کا پروٹیگنسٹ بھی ہے اور ہیرو بھی ہے یہ کرسچن مور سے مراد یہ ہے کہ ایک ایسا آدمی ہے جس کے ارابین فیچرز ہیں بہت لمبا چوڑا ہے لیکن اس کا رنگ بہت کالا ہے یہ وینس کی آرمی کا جرنل ہے اس کی وجہ سے یہ اپنی بیوی ڈیزڈی مونہ پر شک کرے گا اور آخر میں ٹریجڈی فیس کرے گا ڈیزڈی مونہ اتھائلو کی بیوی ہے اور اس پلی کی ہیروین ہے لیکن آخر میں اس کی ڈیتھ ہو جائے گی یہ وینس کے ایک سینیٹر بار بینزو کی بیٹی ہے اس کے علاوہ یہ اتھائلو سے چھپ کے شادی کرتی ہے ڈیزڈی مونہ بائی نیچر جو ہے وہ بہت اچھی ہے اس کے علاوہ یہ بہت کیپیبل بھی ہے ایاغو جو ہے اس پلی کا ویلن ہے اور اتھائلو سے بہت زیادہ جلتا ہے ایاغو لیفٹننٹ بننا چاہتا ہے وینس کی آرمی کے اندر لیکن اتھائلو اس کو بننے نہیں دیتا ہے جس کی وجہ سے اس سے دشمنی گھانٹ لیتا ہے مائیکل کاسیو جو ہے اس کے اندر ایک میجر کریکٹر ہے مائیکل کاسیو ایک سولجر ہوتا ہے وینس کی آرمی کے اندر لیکن اتھائلو اس کی اچھے برطاؤں کی وجہ سے اس کو لیفٹننٹ بنا دیتا ہے ایاغو اوثیلو سے تو جلتا ہی ہے مائیکل کاسیو سے بھی جلتا ہے کیونکہ اس کو لیفٹننٹ بنایا گیا ہوتا ہے اور ایاغو سازش کے تحت اوثیلو کی بیوی ڈیزڈی مونا اور مائیکل کاسیو کے درمیان میں ایک افیر بھی دکھانے کی کوشش کرتا ہے اوثیلو کو جس کی وجہ سے ٹریجڈی ہوتی ہے ایمیلیا جو ہے ایاغو کی وائف ہے اور یہ ڈیزڈی مونا کی ہے ڈیزڈی مونا سے شادی کرنا چاہتا ہے لیکن بہت زیادہ بے وقوف ایاغو اس کو بہت زیادہ اس پلے کے اندر استعمال کرتا ہے بیان کا ایک مائنر کریکٹر ہے اور ایک پروسٹیٹیوٹ ہے اس پلے کے اندر باربینزو جو ہے وہ ڈیزڈی مونا کا فادر ہے اس کے علاوہ سینیٹر بھی ہے سینیٹ کا ممبر بھی ہے ڈیوک آف وینس سٹارٹ میں دکھائے جاتا ہے جو اوثیلو کو ایک جنگ پہ بھیجتا ہے مونٹینو جو ہے یہ گورنر ہے سائپرس کا لوڈو ویگو جو ہے یہ ڈیزڈی مونا کے اببہ باربینزو کا ایک بندہ ہے اور گارزیانو بھی باربینزو کا ہی ایک بندہ ہے اس کے علاوہ ایک کلاؤن بھی دکھائے جائے گا پلے کے اندر کیونکہ شیکسپیر کے پلے کے اندر ایک کلاؤن لازمی ہوتا ہے جو تھوڑا سا ہیومر اور نارمل سیچویشن کریئٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے اب ڈسکس کرتے ہیں سمری کو سیکونس کے ساتھ تاکہ ہم پلے کی کوئی بھی چیز مس نہ کریں اوثیلو پلے کا جب آغاز ہوتا ہے تو وینس کی سٹریٹ دکھائی جاتی ہے اب اس کے اندر دو بندے کھڑے ہوتے ہیں ایاغو اور روڈریگو روڈریگو ایک ینگ اور رچ مین ہے جو ڈیزڈی مونا سے شادی کرنا چاہتا ہے اور اس کے لیے وہ ایاغو کو کچھ پیسے بھی دیتا ہے کہ میرا رشتہ یہاں پہ کرا دو اور روڈریگو جو ہے وہ لڑا ہے ایاغو سے کہ ڈیزڈی مونا سے میں نے شادی کرنی تھی لیکن اوثیلو نے اس سے شادی کر لی ہے جو کہ وینس کی آرمی کا جرنل ہے اس کے اوپر ایاغو اس کو بتاتا ہے کہ میں بھی اوثیلو سے تمہارے جتنی ہی نفرت کرتا ہوں کیونکہ ابھی لیفٹرننٹ کی ایک پوزیشن خالی ہوئی تھی جس پہ اوثیلو نے مجھے نافذ کرنا تھا وہ پوزیشن مجھے دینی تھی لیکن وہ اس پوزیشن مایکل کیسیو کو دے دی ہے جس کی وجہ سے میں اس پہ بہت زیادہ غصہ ہوں اس کے بعد ایاغو اور روڈریگو جو ہیں وہ باربینٹ پاس جاتے ہیں کہ ان کو بتائے کہ ان کی ڈیزڈی مونا جو بیٹی ہے اس نے بھاگ کے اوثیلو سے شادی کر لی ہے اوثیلو وہ جو ایک کالا سا انسان ہے جب وہ باربینزیو کو جا کے بتاتے ہیں کہ تمہاری بیٹی بھاگ گئی ہے تو وہ اپنی بیٹی کو سرچ کرتا ہے اور واقعہ اس کو اس کی بیٹی نہیں ملتی یہ آگوی یہ سیچویشن دیکھ کہ چھپکے سے نکل جاتا ہے کیونکہ وہ اوثیلو کے سامنے اپنا امیج خراب نہیں کرنا چاہتا اس کے بعد اوثیلو دکھایا جاتا ہے کہ اوثیلو جو ہے وہ جہازوں والے ریک کے ساتھ کھڑا ہوا ہے اور کاسیو اس کے پاس ایک میسیج لے کے آتا ہے کہ آپ کو ڈیوک نے بلائیا ہے یعنی کہ راجہ نے بلائیا ہے اور اوثیلو کی ہیلپ چاہیے کیونکہ ترک نے حملہ کر دی ہے سائپریس کے اوپر اوثیلو یہ میسیج سننے کے بعد ڈیوک کے پاس جانے ہی والا ہوتا ہے کہ باربنزیو اس کے پاس آتا ہے اس کے ساتھ روڈریگور بھی ہوتا ہے باربنزیو آتا ہی اوثیلو پہ چڑھائی شروع کر دیتا ہے کہ تم نے میری بیٹی کو جادو ٹونے سے حاصل کی ہے ورنہ وہ تم جیسے کالے انسان سے شادی کیوں کرے گی اوثیلو اس کو بتاتا ہے کہ میں ڈیوک کے پاس بات کرنے جا رہا ہوں جس پہ باربنزو کہتا ہے کہ میں بھی ڈیوک کے پاس جاتا ہوں تاکہ تمہاری شکایت لگاؤں اور اوثیلو اور باربنزیو جو ہیں وہ ڈیوک کے پاس جاتے ہیں باربنزیو اپنی ساری شکایتیں ڈیوک کو بتاتا ہے لیکن وہ یہ دیکھتا ہے کہ ڈیوک اور سینٹ جو ہوتے ہیں وہ اوثیلو کی طرف سمپتیک ہوتے ہیں اور ریسپیکٹفول ہوتے ہیں وہ اس کی بات سننے کا اس کو بات کہنے کا موقع دیتے ہیں اوثیلو ڈیوک کو یہ بتاتا ہے کہ اس نے ڈیز ڈی مونہ پہ کوئی جادو ٹونہ نہیں کیا بلکہ اس نے اپنے ٹریول اور وار کے قصے اس کو سنائے ہیں جس سے ڈیز ڈی مونہ اس سے پیار کرنے لگ گئی اور ڈیز ڈی مونہ آن دا سپورٹ آ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ واقعی اسے اوثیلو سے پیار ہو گیا ہے اور اس نے اپنی پسند کی شادی کی ہے جس پہ اس کا باپ باربینزیو جو ہے وہ پھیکھا پڑ جاتا ہے اور بہت زیادہ غصہ کرنے لگتا ہے اور کہتا ہے کہ اس کی بات سینٹ میں سنی جائے لیکن ڈیوک اس کو روکے کہتا ہے کہ اوثیلو کو سائپرس جانا ہوگا کیونکہ ترک نے سائپرس پہ حملہ کر دیا ہے سائپرس ایک آئی لینڈ کا نام ہے اوثیلو کو آرڈرز ملتے ہیں کہ وہ سائپرس جائے اور ترک کی انویزن کو روکے اور سائپرس کو بچائے ڈیز ڈی مونہ انسسٹ کرتی ہے کہ وہ اس ٹرپ پر اپنے ہزبن کے ساتھ جائے گی تیارییں شروع کی جاتی ہیں کہ اوثیلو ڈیز ڈی مونہ اور آرمی جو ہے وہ سائپرس کی طرف روانہ ہوں گے اگلے دن جب وہ سائپرس پہنچتے ہیں تو سین دکھایا جاتا ہے کہ دو آدمی آپس میں بات کر رہے ہیں ایک آدمی جو شروع پر موجود ہے اس کا نام ہے مونٹیانو جو کہ گورنر ہے سائپرس کا بندہ ان کو آ کے خبر دیتا ہے کہ جو ترک لوگوں کے جہاز تھے وہ سمندر کے اندر ہی ڈوب گئے ہیں سمندری توفان کی وجہ سے لیکن جو کاسیو کا شپ آ رہا ہے وہ سیفلی آ جائے گا یہ اوتھیلو کا شپ جو ہے وہ ہاربر پہ لگتا ہے یعنی کہ وہ اپنے شپ سے اترتا ہے کاسیو ڈیسڈی مونہ کو ہاتھ ملا کر گریڈ کرتا ہے جس پہ ایاغو کے دماغ میں ایک خراب سا پلین آتا ہے کہ وہ کاسیو ڈیسڈی مونہ کا آخر میں افیر بنا کے اوتھیلو کو بتائے گا اوتھیلو اپنی بیوی ڈیسڈی مونہ سے ملتا ہے اور اعلان کرتا ہے کہ آج سائپرس میں جشن منایا جائے گا اسی دوران روڈریگو جو ہے وہ ایاغو سے کمپلین کر رہا ہوتا ہے کہ تم نے تو کہا تھا ڈیسڈی مونہ مجھ سے شادی کرے گی اب میں چاہتا ہوں کہ اوتھیلو اور ڈیسڈی مونہ کی شادی خراب کی جائے تاکہ ڈیسڈی مونہ میرے سے شادی کر لے اس پہ ایاغو کہتا ہے کہ ایسا ہی ہوگا اگر تم آج مائیکل کاسیو سے ایوننگ میں ایسی جھگڑا کرو کہ بہت زیادہ لڑائی ہو جائے اور اوتھیلو جو ہے وہ ڈیسڈی مونہ کے ساتھ نہ جا سکے بلکہ وہ اس فائٹ کے اندر آ جائے شام ہو جاتی ہے روڈریگو ایسا ہی کرتا ہے پہلے وہ کاسیو کو بہت زیادہ شراب پلاتا ہے اور پھر اس سے لڑنا شروع کر دیتا ہے وہ اتنا لڑتے ہیں کہ ہاتھا پائی پر بات آ جاتی ہے اور الارم بجنے سٹارٹ ہو جاتے ہیں جب الارم بجنے لگتے ہیں تو اوتھیلو جو اپنی بیوی کے ساتھ اپنے کمرے میں جا چکا ہوتا ہے وہ واپس آتا ہے وہ فائٹ کے سین پر آتا ہے اور کاسیو کو دیکھتا ہے لڑتے ہوئے تو کاسیو کو لیفٹننٹ کی پوزیشن سے ہٹا دیتا ہے پہ کاسیو بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے لیکن نیاگو اس کو تسلیح دیتا ہے کہ کاسیو پریشان نہ ہو تمہارے لیے کوئی بہتر سیچویشن نکالی جائے گی اور وہ اپنے دماغ میں ڈیس ڈی مونا اور کاسیو کے افیر کی جیلسی اوتھیلو میں پیدا کرنا چاہ رہا ہوتا ہے اگلے دن کاسیو کچھ میوزیشن اور جوکر جو ہے اوتھیلو کی کھڑکی کے باہر بھیجتا ہے کہ بھئی میں اوتھیلو کو منا لوں کسی طریقے سے لیکن اوتھیلو جو ہے وہ اپنی جو نوکرانی ہے ایمیلیا اس کو بھیجتا ہے اور کہتا ہے کہ کاسیو سے کاؤ کے بھیج چلا جائے اب ایاغو آتا ہے کاسیو سے کہتا ہے کہ میں اوتھیلو کو باہر لے جاؤں گا اور تم چپکے سے ڈیس ڈی مونا سے بات کرنا ڈیس ڈی مونا اوتھیلو کو منا لے گا ایاغو یہی کرتا ہے اوتھیلو کو لے کے باہر چلا جاتا ہے اتنے میں کاسیو ڈیس ڈی مونا سے آکے بات کرتا ہے ڈیز ڈی مونہ جو ہے وہ کاسیو کی حمایت کرتی ہے اور کہتی ہے کہ وہ اوثیلو سے کاسیو کے لیفٹننٹ بننے کی بات دوبارہ کرے گی اتنی دیر میں اوثیلو اور ایاغو واپس آ جاتے ہیں اور اوثیلو کاسیو کو ڈیز ڈی مونہ کے ساتھ بات کرتے ہوئے دیکھ کے جیلس فیل کرتا ہے اور ایاغو جو بھی ایسی باتیں کرتا ہے کہ کاسیو اور ڈیز ڈی مونہ کچھ زیادہ ہی ساتھ رہتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ ان کا فیر ہے اس بات پہ وہ اور زیادہ بھڑک جاتا ہے اوثیلو جب ڈیز ڈی مونہ کے پاس آتا ہے تو ڈیز ڈی مونہ سے بات کرنے کی کوشش کرتی ہے جس پہ اوثیلو اس سے بات کرنے سے انکار کر دیتا ہے اور کہتا ہے میرے سر میں درد ہے تو ڈیز ڈی مونہ جو ان کے پیار کی نشانی ایک ہینڈ کرچیف اس کے پاس موجود ہوتا ہے وہ اسے کہتی ہے کہ میں تمہارے سر پر باندھ دیتی ہوں جس پہ اوثیلو اسے منع کر دیتا ہے اور ہینڈ کرچیف زمین پہ گر جاتا ہے دونوں ڈیز ڈی مونہ اور اوثیلو کچھ دیر بعد کھانے کے لیے چلے جاتے ہیں ایمیلیا کو وہ ہینڈ کرچیف زمین پہ پڑا ملتا ہے اور وہ اٹھا کے کہتی ہے کہ یاگو مجھ سے کب سے کہہ رہا تھا کہ ڈیز ڈی مونہ کا ہینڈ کرچیف لے کے آؤ ایمیلیا جو ہے وہ ہینڈ کرچیف ہے وہ یاگو کو دے دیتی ہے اور ایمیلیا جو ہے وہ ہینڈ کرچیف کاسیو کے روم میں ایز ایویڈنس رکھ دیتا ہے کہ جیسے ڈیز ڈی مونہ اور کاسیو کا افیر ہے کیونکہ اوثیلو جو ہے اس سے پروو مانگتا ہے کہ اگر تمہیں لگتا ہے کہ میری بیوی کا کاسیو سے افیر ہے تو مجھے پروو لا کے دکھاؤ ایمیلیا جو ہینڈ کرچیف ڈیز ڈی مونہ کو پیار کی نشانی کے طور پر دیا دیا ہوا ہے وہ کاسیو کے پاس میں نے دیکھا ہے اوثیلو اس پہ اپنی بیوی کے پاس غصے سے جاتا ہے اور ڈیز ڈی مونہ سے پوچھتا ہے کیا تمہارے پا وہ ہینڈ کرچیف موجود ہے جو میں نے تمہیں دیا تھا جس پہ ڈیز ڈی مونہ کہتی ہے کہ پتہ نہیں میں نے یہیں کہیں رکھا ہوگا اچھا میری بات سنو ایسا کرو کوئی کاسیو کو دوبارہ لیفٹرنٹ رکھ رو جس پہ اوثیلو اور زیادہ غصہ ہو جاتا ہے اور روم چھوڑ کے چلا جاتا ہے بعد میں یہ دکھایا جاتا ہے کہ کاسیو جو ہے وہ ڈیز ڈی مونہ سے ملنے کے لیے آتا ہے لیکن ملنی پاتا بلکہ ایک اور عورت بنیکہ سے ملتا ہے جو کہ ایک پروسٹیٹیوٹ ہوتی ہے جب وہ اس سے بات کر رہا ہوتا ہے تو اس کے ہاتھ میں وہ ہینڈ کرچیف ہوتا ہے جو کہ اس نے اپنے روم سے کاسیو کو ملا ہوتا ہے اور وہ پریشان ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کس کا میرے پاس ہے کاسیو جب بیانکہ سے بات کر رہا ہوتا ہے تو ایاغو اوثیلو کو کہتا ہے کہ تم یہاں پہ چھپ جاؤ اور دیکھو میں کس طرح کاسیو سے بات کروں گا اور ڈیز ڈی مونہ کے بارے میں انفرمیشن نکالوں گا یہ ایاغو کاسیو اور بیانکہ آپس میں بات کر رہے ہوتے ہیں کہ بیانکہ وہ ہینڈ کرچیف ڈیز ڈی مونہ کے نکالتی ہے اور ہوا میں ویو کرنا سٹارٹ کرتی ہے جس کو اوثیلو دیکھ کے غصے سے لال پیلا ہو جاتا ہے اسی دوران ڈیوک کا ایک بندہ لوڈی وی کو آتا ہے اور وہ اوثیلو کو بتاتا ہے کہ وینس آپ کو واپس بلائے ہے اور کاسیو کو دوبارہ لیفٹنین کی پوزیشن پہ نافذ کیا جائے جس پہ اوثیلو ڈیز ڈی مونہ کے پاس چلا جاتا ہے رات ہو جاتی ہے وہ ڈیز ڈی مونہ کو ایکیوز کرتا ہے کہ تم انفیتفول ہو تمہارا چکر جو ہے وہ کاسیو کے ساتھ چل رہا ہے ڈیز ڈی مونہ اوثیلو کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے وہ انوسینٹ ہے اور تمہارے دماغ میں ساری غلط فہمی ہے اور جیلس ہی ہے لیکن اوثیلو اس کی ایک بھی بات نہیں مانتا اسی دوران اوثیلو نے ایاغو کو ایک کام دیا ہوتا ہے کہ وہ مائیکل کاسیو کو مروا دے ایاغو خود تو مائیکل کاسیو کو نہیں مار پاتا لیکن روڈریگو سے کہتا ہے کہ اگر تم اس کو مار دو تو تمہیں ڈیز ڈی مونہ لازمی مل جائے روڈریگو جو ہے ایاغو کی باتوں میں آ جاتا ہے اور کہتا ہے ٹھیک ہے میں مائیکل کاسیو کو مارنے کی کوشش کروں گا روڈریگو مائیکل کاسیو پر حملہ کرتا ہے لیکن کاسیو جو ہے وہ اس کو گرا دیتا ہے اور اس کو زخمی کر دیتا ہے ایاغو جو ہوتا ہے وہ خنجر اٹھا کے مائیکل کاسیو کو مارتا ہے جس سے مائیکل کاسیو بہت زور سے چیف مارتا ہے جو کہ اوثیلو سن لیتا ہے اوثیلو کو پتہ لگ جاتا ہے کہ شہر کے اندر کاسیو کا مردر ہو چکا ہے لیکن ایسا ہوا نہیں ہوتا کیونکہ لورڈ بیکو اور گارزانیو دونوں ٹائم پہ آ جاتے ہیں جو کہ مائیکل کاسیو کو بچا لیتے ہیں اور ریاغو کو انڈر ایرسٹ کر لیتے ہیں اسی دوران دوسری سائٹ پہ دکھایا جاتا ہے کہ اوثیلو جو ہے وہ ڈیس ڈی مونہ جب سو رہی ہوتی ہے تو اس کے بیٹ کے قریب کھڑا ہوتا ہے اور اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے ڈیس ڈی مونہ کی ہلکی سی آنکھ کھلتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ اوثیلو اس کے قریب کھڑا ہوتا ہے وہ اپنی انوسنس پروف کرنے کی کوشش کرتی ہے لیکن اوثیلو جو ہوتا ہے وہ سات والے تکیہ اٹھا کے اس کے موپے رکھ دیتا ہے اور دم گھوٹ کر مار دیتا ہے اسی دوران ایمیلیا اندر آتی ہے تو وہ اوثیلو سو کہتی ہے کہ کیا تم نے ڈیس ڈی مونہ کا مدر کر دیا ہے ڈیس ڈی مونہ آخری دفعہ اٹھتی ہے اور وہ کہتی ہے نہیں اس نے سوسائیڈ کمٹ کی ہے جس پہ اوثیلو بالکل شیٹر ہو جاتا ہے کہ یہ مرتے وقت بھی مجھے بچا رہی ہے اوثیلو ساری بات ایمیلیا کو بتاتا ہے اور ایمیلیا اس کو بتاتی ہے کہ وہ ہینڈ کرچیو جو تھا وہ تو اس نے خود ایاغو کو دیا ہوتا ہے اور ایاغو نے اتنا اس کا میسیوز کیا اس کو کوئی اندازہ بھی نہیں تھا اسی دوران مونٹیانو گارزیانو ایاغو جو ہیں وہ اوثیلو کے روم کے اندر آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اوثیلو نے ڈیس ڈی مونہ کا مدر کر چکا ہوتا ہے اوثیلو اس ٹائم پہ بلکل کرش ہو چکا ہوتا ہے اور رو رہا ہوتا ہے وہ ایاغو کو مارنا چاہتا ہے لیکن اس کے پاس کوئی ہتھیار نہیں ہوتا ہے جسے وہ ایاغو کو مارے ایاغو اپنی جان بچانے کے لئے بھاگتا ہے تو ایمیلیا اس کے راستے میں آتی ہے اور وہ ایمیلیا کو مار دیتا ہے لوڈوی کو اوثیلو کو بتاتا ہے کہ اس کو وینس واپس آنا ہوگا لیکن اوثیلو جو ہے وہ ایک سپیچ دیتا ہے اس کے بعد وہ اپنی ہی تلوار سے اپنا مدر کر لیتا ہے اور اسی ٹائم پلے کلوز ہو جاتا ہے آخر میں دکھائے جاتا ہے کہ ایاغو کو بھی ایگزیکیوٹ کر دیا گیا ہے یعنی کہ پاسی دے دی گئی ہے امید ہے کہ آپ کو پلے کی سٹوری سمجھ آگئی ہوگی جو بھی نوٹس میں نے آپ کو سکرین پر دکھائے ہیں وہ ویڈیو کے ڈسکرپشن باکس میں آپ کو مل جائیں گے اگلی ویڈیو تک کے لیے اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ